کیا پیشِ خدا صاحبِ تقیر ہے زہرائے اسلام علیکم میں ہوں نکی علی خان فرام زی نائن ڈیجیٹل ٹی وی ٹرونٹو کینیڈا اور آج ہم بہت ہی خوبصورت پروگرام لے کر آئے ہیں آج بہت ہی متبرک دن بھی ہے آیام فاطمہ تزارہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے آیام چل رہے ہیں اور ان کے جشنِ ولادت کے سلسلے میں آج ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کل کائنات کی خوش نصیبی ہے کہ ہم جنابِ سیدہ پاک محمد و آلِ محمد کے ماننے والے ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں اور ان کا ذکر کرنے والے ہیں اللہ ہمارے سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اللہ ہی آمین اور مجھے بہت ہی آج خوشی ہے کہ میرے ساتھ پاکستان سے بہت ہی نامور سوز خان اور نوحہ خان اور منقبت خان منقبت خان جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جن میں ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے پنجاب کا ہمارے پاکستان کا حسن صادق صاحب اور ان کی بڑی محبت انہوں نے ہمیں آج جوائن کیا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے ایک اور بہت ریناؤنڈ سوز خان مرسیہ خان نوحہ خان منقبت خان رزوان زیدی صاحب ہیں سید رزوان زیدی کراچی سے اور اس کے ساتھ ہمارے بہت ہی اور لا جواب پڑھنے والے ہیں سوز خان منقبت خان اور زاکر علی بیت سید شمشیر بہادر کازمی فرم لاہور پاکستان جو سید بابا سردار علی شاہ کے گرینڈسن ہیں اور ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کچھ تھوڑا ٹیکنیکل وجہ سے تھوڑا ہم لوگ لیٹ ہو گئے اس کے لیے معذرت تو میں اپنے آج کے سب گیس جو ہمارے ہیں ان کو آپ کے ساتھ مطارف کراتا ہوں تو چلیے ملتے ہیں سب سے پہلے ہمارے حسن صادق صاحب جی ہیں بہت پاکستان کا بہت بڑا نام اور زاکر علی بہت بہت لا جواب اور ان کا تعلق ہمارے گھرانے سے ہے کسور گھرانے سے ہمارے گرینڈ فادر بڑے گلام لی خان صاحب جو ان کو ایک بات پوچھا گیا کہ جی آپ کو بڑے گلام لی خان کہا جاتا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے بہت ایک عزاز کی بات ہے کہ مجھے علی کے بڑے گلاموں میں شامل کیا جاتا ہے اور بہت بڑی نسبت ہے اس حوالے سے کہ وہ مولا پینچن پاک کے بہت ماننے والے تھے اسی حوالے سے ان کے شاگرد ماتشتر عبداللہ صاحب جن کے آگے سے ہمارے حسن صادق جو ہے وہ شاگرد ہوئے اور اس حوالے سے وہ ہمارے قصور گھرانے سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور سب سے بڑی ہماری جو نسبت ہم سب کی یہ ہے کہ ہم محمد والے محمد علیہ السلام کے سب ماننے والے ہیں ان کا ذکر کرنے والے ہیں آپ سب کو حسن صادق صاحب رضوان زہدی صاحب سید شمشیر بہادر صاحب آپ سب کو زیناین ڈیجیٹل ٹی وی ٹرونٹو کینیڈا سے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آج کے پروگرام میں جنابے سیدہ فاطمہ اسلام علیہ کی ولادت کے سلسلے میں یہ پروگرام ہے تو آپ سب سے گائے بگاہے جو ہے وہ کہوں گا کہ آپ اپنا کلام پیش کیجئے سب سے پہلے میں حسن صادق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سرکار کے شان میں خوبصورت سا کلام پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میری طرف سے میرے سب بھائیوں حضرگوں بچوں کو بہنوں کو بہت بہت السلام علیکم یا علی مدد مالک منقبت پیش کرتا ہوں بسم اللہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں بسم اللہ جی یوں تو دنیا میں بہت لوگ باعصول بنے یوں تو دنیا میں بہت لوگ باعصول بنے دکھاؤ ایسا کوئی جس کی ماں بطول بنے سبحان اللہ یوں تو دنیا میں بہت لوگ باعصول بنے دکھاؤ ایسا کوئی جس کی ماں بطول بنے حسین تیرے مدارت کی حد نہیں ملتی حسین تیرے مدارت کی حد نہیں ملتی کہ تُو سوار سواری تیری رفول بنے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اسم جان ہے خون بدل ہے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ خوشیاں سبھی نسار ہیں خوشیاں سبھی نسار ہیں اس فیر جہان کی جس کو غم حسین میں لو نا قبول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک نبوت ایک نبوت ایک نبوت حسین حسین باغ نبوت دل کا پھول ہے جس کے لیے جزید نے کتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین صدق وفا کی کتاب ہے میرا حسین میرا 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 مات حسین میرا ہسین میرا صدق وفا کی کتاب ماد حسین میرا حسین صدق وقفہ کی کتاب ہے میرا حسین صدق وقفہ کی کتاب ہے قرآن اس کتاب قرآن اس کتاب کا شام نزول ہے میرا حسین ملا حسین باری مبت کا پسل ہے جھکنا احراج فاس صدق وقفہ کی سلام ایسی یہ باری کیا باری حسین وہ ہے جسے خلد سے ملا جوڑا حسن وہ ہے جسے خلد سے ملا جوڑا حسن وہ ہے جسے خلد سے ملا جوڑا حسن جسا خدا نے بھی دینے کو ملا جوڑا نبی کے جو دینے کہہ کر حسن نے چہر کو چاہاں ادھر کائنات کو ملا جوڑا شاید میں شاید سمارا اللہ جھکنا اے راز فاس کو فاجر کے سامنے جھکنا اے راز فاس کو فاجر کے سامنے توہین بندگی ہے توہین بندگی ہے شکست اصول ہے میرا حسین باق نبوت زیادہ ورد ودست کا پھول ہے اے برکی اسم جان اے خون بطول ہے میرا حق حسین با کے نموت کا خود ہے جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے حسین صاحب کیا کہنے مولا اللہ سبحان اللہ جہاں جہاں بھی مولائی ہیں مولا سبحان اللہ بہت شکریہ اللہ آپ کل دینائن ڈیجیٹل ٹی وی شرکت کی بہت مولا بہت شکریہ بہت شکریہ مہتہ دیدار خانصر بھی مہتہ دیدار اللہ آپ کو سلامت رکھیں بڑی مہربانی شکریہ اگر ایک کچھ اور سرکار کی شان میں پیش کریں تو بڑی محبت بڑی مہتہ دیدار بڑی مہتہ دیدار مہتہ دی ایک کچھ اور بڑی مہتہ دیدار وَجْدَيْسُ بَشَامْ نَجْعَرَ لِي عَبِينَ وَجْدَيْس بَشَامْ وَجْدَيْس بَشَامْ نَجْعَرَ لِي عَبِينَ وَجْدَيْس بَشَامْ نَجْعَرَ لِي عَلِي عَبِينَ یا علی جیون تیرے لال اب یا علی جیون تیرے لال میں تمہیں کہہ سکتا نہ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یا علی جیون تیرے لال ہم کون ہوتے ہیں انہیں جینے کی دعا دینے والے زندگی اور موت ان کے در کی محتاج ہے تو کون کہہ سکتا ہے یا علی جیون تیرے لال یا علی جیون تیرے لال یا علی جیون تیرے لال دمے ہر دل اندر دمے ہر دل اندر کبھے مست کھل اندر دمے ہر دل اندر کبھے مست کھل اندر تیرے ارشاہ تے پر واد میں نوی شہبات بنا کے ہی تکر کمال یا لی جیمن تیرے لاکھ یا لی جیمن تیرے لاکھ حسن حسین سجادت بابا جعفر صادق موسیٰ قاضی جعفر صادق موسیٰ قاضی رضا تکی نقی حسن آس کری مہدی آنگ آخر مہدی آنگ آخر ربزی ذات بنائی جگلی حادی تیری آلی یا لی جیمن تیرے لاکھ یا لی جیمن تیرے لاکھ رو میں ہر دل اندر کوئے مست قلند تیری عرشان کے پرواز میں نوی شہبات بنا کے ہی تکر کمال یا لی جیمن تیرے لاکھ یا لی جیمن تیرے لاکھ برشد شہبات کلندر کمالاتے ہیں تیرے علم بردار نے کی دیا میں لا لگتے چھاں تیرے علم بردار نے کی دیا میں لا لگتے چھاں ہر دم نال تامالاں پاکے اے ہو ورد پکاں تیرے صدقے در میرے تے جگ اب ہر سال یالی جیمن تیرے لال یالی جیمن تیرے لاکھ بہت بہت شکریہ سبحان اللہ کیا کہنے مولا اسلامت رکھیں آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ اجازت جی بسم اللہ بسم اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ سب کو بیرے طرح سے بہت بہت شکریہ سلام علیکم سلام علیکم میں پہلے بھی آئے ان کا یہاں انٹرویو بھی ہوا تر ازوان آپ آپ کو یاد ہوگا تو میں اب آپ کو میں چاہتا ہوں کہ سرکار کی شان میں کچھ پیش کیجئے شکریہ سب سے پہلے سب سے پہلے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم انتہائی محترم انتہائی محترم انتہائی شفیق انسان ہمارے میں کہوں گا کہ ہمارے ملک پاکستان اور ملک انڈیا کے سرمایہ ہمارے استاد نکی علی خان صاحب کے تشریف فرما ہے اور جو زین آئین ٹیم ہے خوشی صنع علی شادی آپ تمام تمام اہباب کو آمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحاب زادی رفاق مزارہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بہت بہت مبارک بات دیش کرتا ہوں اور استاد نکی علی خان صاحب صاحب میرے لئے تعریف کر دینا میرے لئے سنت کے برابر ہیں میں بلکل کسی لایت نہیں ہوں بس ہوتی ادنا سسنا خان اس جانے کا محمد و علی محمد کا آپ کا حکم ہے نکی رائی چند اشار بی بی کی شانوے چار مسئلوں سے آغاز کر رہا ہوں اس کے بعد چند اشار کے شہرمت آپ کی دعاوں کی قبولیت کے لئے علی شان جی کی دعاوں کی قبولیت کے لئے اس زین آئین کی شہر و برکت کے لئے یقیناً یہ ذکر ایسا ہے کہ اس میں خود لا شریف شریف ہوتا ہے اور جب یہ ذکر چاہے کسی بھی زمین پر ہو جب یہ ذکر وہاں پر ہوتا ہے تو اولیاء انبیاء فرشتے دنیا کے تمام مخلوقات جمع ہو جاتی ہے اس ذکر کو سننے کے لئے اس ذکر مہب ہو جاتی ہے کیونکہ یقیناً جب خدا کا حکم ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو یقیناً یہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں تہذیب سکھائی کہ خدا کا ذکر کرنا کس طرح ہے تو پھر خدا کیسے نہ ان کے ذکر کو بلند کرے تو اس پاک بیوی کا ذکر کرنے چلا ہوں کہ جب وہ آتی تھی تو رسول خدا رحمت اللہ العالمین خاتم الانبیاء کھڑے ہو جاتے تھے ان کے استقبال میں تو ایسی پاک طاہرہ میری بیوی ہے کہ اس کی چادر کے سائے میں رسول کو شفا ملتی ہے تذکیرہ خاتم زہرہ خاتم زرہ ہو جائی کیا حقیقت زمانے کو پتا ہو جائے کیا حقیقت زمانے کو پتا ہو جائے اس سے اللہ ہو نبی ہو نہیں سکتے رازے ہیں جسے مقدوں ہمائے ہونے ہیں خفا ہو جائے یا بنت نبی سیدہ یا فاتم زہرہ یا بنت نبی سیدہ یا فاتم زہرہ یا بنت نبی سیدہ یا فاتم زہرہ ہے کار نبوت کا صلاح فاطمہ یا بنت نبی سیدہ یا فاطمہ زہرہ شانے بی بی سیدہ بیان کر رہا ہوں اے حمد جو نہیں ہوتے تو کون ہے نبوتی اے حمد جو نہیں ہوتے تو کونین نہ ہوتے اے حمد بھی نہیں ہوتے جو حسنین نہ ہوتے اور آپ ہیں اور آپ ہیں ان سب کی وقا فاطمہ زہرہ یا بنت نبی سیدہ یا فاطمہ زہرہ اسرار خدای ہے تیری ذات میں بی بی اسرار خدای ہے تیری ذات میں بی بی حادث خدا بھی ہے تیرے ہاتھ بی بی ہے پردہ رب تیری ذات فاطمہ زہرہ یا بنت نبی سیدہ یا فاطمہ زہرہ بی بی کے والد گرامی نبیوں کے سردار کہ بابا ہے وہ حمد تیرا کل نبیوں کا سلطان بابا ہے وہ حمد تیرا کل نبیوں کا سلطان ہر دیتے ہے تیرے دہر میں اللہ کی پیچان دیتے ہے تیرے دہر میں اللہ کی پیچان شوہر ہے نشری کا خدا فاطمہ زہرہ یا بنت نبی سیدہ یا فاطمہ زہرہ عدلہ ہے میری عدلہ ہے امی ابیہا ہے مرکز ایک کسا ہے عدلہ امی ابیہا بھی ہے خانق کی رضا سے ہے مرتبہ یہ سب سے جدہ فاطمہ زہرہ یا بنت نبی سیدہ یا فاطمہ زہرہ کھلتے ہیں کھلتے ہیں کھلتے ہیں سب مکان تیرے ہاتھ بی بی کھلتے ہیں سب مکان تیرے ہاتھ بی بی اور جب آتا ہے قرآن تیرے ہاتھ بی بی ارے قرآن کہے صلی اللہ فاطمہ زہرہ یا بنت نبی سیدہ یا فاطمہ زہرہ نور صاحب صاحب امریکہ شکاگو محمد ہوں ان کا لکھا بک سلام ہے آخری بنت نبی سمت ہے کہ کیا عظمت والی میری بیلی ہے کہ سلطانِ عرب مالکِ امکان کرے ہیں خود بیٹھی ہیں خود بیٹھی ہیں اور بول سے قرآن کھڑے ہیں عظمت یہ کوئی پا نہ سکا فاطمہ زہرہ یا بنت نبی سیدہ یا فاطمہ زہرہ یا سیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے رضوان بھائی کیا بات ہے ماشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ سنیں گے ہمارے ساتھ سید شمشیر بہادر کازمی لاہور سے سید شمشیر بہادر صاحب ویلکم ٹو دے شو اور مولا کی شان میں کچھ آپ سنائیے جی سب سے پہلے تو تمام احباب کا مشکور ہوں اور تمام مومنین اور آپ کو اور بالخصوص سرکار قائم آل محمد کو ان کی جدہ کی آمد مبارک ہو اور تمام مومنین کو اور آپ کا زی نائن ٹی وی کا مشکور ہوں ٹرانٹو کا تو انتہائی مشکور ہوں لیکن آج کچھ لنک ویک مل رہا ہے شاید کچھ پرابلم ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ طبیعہ ٹھیک نہیں ہے لیکن نیت بالکل ٹھیک ہے یعنی ڈیٹس ہنڈر پرسنٹ جو بھی ہے سلام اللہ لیکن اگر کچھ میں خان صاحب آپ بھی اور ازوان بھائی بھی اگر کوئی لنک میں پرابلم ہو تو اس کے لئے معذرت سے آؤں گا باقی اس وقت آپ خود جانتے ہیں کہ پڑھنے والوں کے لئے نائٹ ٹائم کتنا ٹف ٹائم ہوتا ہے تو ہمارے بڑے پیارے شاہدیں پہلے بیٹھ ہیں پروفیسر بہزاد جازب صاحب صدر شعبہ اردو گمرچیچہ وطنی کالج جو ہے اس کے شعبہ اردو کے صدر ہیں اور پوشت دار پوشت مولا حسین کے مدعوں میں ان کا شمار ہوتا ہے ماشاءاللہ ان کے والد ان کے دادا سبھی مداہی آل محمد میں ان کی زندگی گزری ہے ان کا کلام خان صاحب آپ کی دوہوں اور اجازت کے ساتھ بسم اللہ اور تمام باب کو رزوان بھائی جتنے میری عزیز ہیں سن رہے ہیں اس وقت مومنی سلوات بر محمد و اہلِ بیتِ محمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد باب اسمت پر لکی پہلی عبارت فاطمہ باب اسمت پر لکھی پہلی عبارت فاطمہ جس پہ خود تطہیر نازا وہ تارت فاطمہ باب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس میں ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کو اللہ کا سلام اور درود ہے اور وہ اس منظر کشی میں یہ شہر پیٹھنے خدمت ہے باب کی خاتر سجا ہے سہین دخ تردے کیے باب کی خاتر سجا ہے سہین دخ تردے کیے غور سے چادر کے نیچے کا بھی منظر دے کی یہ جلسہ ہے جلسہ اتحار ہے زیر صدارت فاطمہ جلسہ اتحار ہے چادر ہے زیر صدارت فاطمہ باب قسمت پر لکھی اور ماشاءاللہ آئے سنتے آئے اور زمانہ سنتا رہا سرکار مہین الدین کا فرمان کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا الہ الا است حسین لیکن میں آج آپ کو ایسی نایاب بات بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ جس پر آپ سب مومنین کی دعائیں ملیں گی مجھے اور ایک انشاءاللہ جب یہ حاصل کلام اب تک پہنچے گا تو انشاءاللہ مومنین کی دعائوں کا باعث ہوگا میرے لئے انشاءاللہ خاص آپ کی بھی یہ خصوصی طور پر میں نظر کر رہا ہوں ماشاءاللہ اہدہا زر کے یزیدوں سے نجا زب میں ڈروں اہدہا زر کے یزیدوں سے نجا زب میں ڈروں دین کی تاریخ لکھنی ہو تو بس اتنا کہوں تیرا بیٹا ہے بنا اور تو امارت فاطمہ تیرا بیٹا ہے بنا اور تو امارت فاطمہ تیرا باب ہے اسمت پر لکھی پہلی عبارت فاطمہ جس پہ خود تطہیر نازا وہ تہارت فاطمہ باب ہے اسمت پر لکھی ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوڑا بریک کے بعد ہم دوبارہ پرگرام کو کنٹیون کریں گے سٹے ٹون تاکیر ہی زہرائی تاکیر هی زہرائی bump پاکیر لگرانے تاکیر لگرانے ناظرین 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 باید خود ناظرین باید ناظرین ککترابل کے لئے ایرے 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 ایر بریک سے اب ہم واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ بہت اچھے لا جواب ہمارے احمد کبت خان ہے لاہور پاکستان سے اور کراچی پاکستان سے تو ہم چلتے ہیں اپنے پارٹسمنٹس کی طرف سو بھیئر بیک سو اب ہمارے ساتھ سید رزوان زیدی ہیں کراچی سے میں ان سے گزارش کروں گا کہ خوبصورت سا کلام پیش کریں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ ہم سب لوگ بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں ابھی سید شمشیر بہادر صاحب نے پڑھا لاہور پاکستان سے بہت لا جواب کلام ابھی ہم ان سے دوبارہ ان کو سنیں گے اب ہم سید رزوان زیدی صاحب سے ان کا خوبصورت کلام سکتے ہیں بہت ہی پیارہ آپ نے کلام ماشاء اللہ آپ نے پڑھا ہے سیدہ سلام علیہ الہنہ کی بارگاہ میں ملیوں و سین کے ساتھ پہ خبول و مقبول ہوئے انشاءاللہ اور آپ کی آواز میں ایک دفعہ پھر دعا گئوں اور میرے بھائی ایک دفعہ پھر دعا گئوں ان کی بری فیملی کے لیے ان کی سہنت و زندگی کے لیے ہمارے علی شاہ جی جنہوں نے اس عمر کو ضروری سمجھا کہ اس بی بی کا ذکر اس بی بی کی محفظ سجائی جائے جن کے صدقے کائنات خدا نے خلق کی ہے بے شک یہ ہمارے لیے باعث عزت ہمارے باعث شرف ہے ہمارے لیے کہ ہم اس بی بی کا تذکرہ کر رہے ہیں جو خدا کی سب سے زیادہ قریب ترین ہستی خدا کے قریب ترین جو انوار ہیں یہ ان میں سے میری بی بی ایک سبحانہ ہوگی ہے خدا کا جو سب سے قریب ترین میرے باعث کی ترین مفضوکات ہیں تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے اور یہ یقیناً جو پاک نصب والے لوگ ہوتے ہیں وہی اس ذکر کو کرنا سننا اور پڑھنا پسند کرتے ہیں بے شک ڈاکٹر ریحان آزمی صاحب ماشاء اللہ کافی ٹورانٹو آتے رہے میں نے ان کے ساتھ معافل بھی کی وہاں پر مختلف سینٹرز میں ٹورانٹو میں تو ایک ان کا بہت ہی مارکت الارا کلام تھا بسیکلی ان کا مرسیہ تھا بی بی سیدہ کی شان میں اس میں سے میں نے ریحان بھائی کے ساتھ مل کے کچھ بند میں نے اس مرسیہ میں سے نکالے تھے اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا زیادہ مغبول عام ہوگا لڑکانہ میں ہمارے سینٹرز میں ایک شہر چھوڑا سا لڑکانہ میں استاد سپتے جعفر شہید جہدی صاحب کتاب اس جرشن میں شریک تھا تو نکی بھائی آپ کو چھوٹی سیگ بات آپ سے میں کروں گا کہ جب میں نے پہلے دفعہ یہ کلام وہاں پڑھا استاد سپتے جعفر شہید جہدی صاحب میرے ساتھ موجود تھے بلکہ نہیں ان کو وہاں لے گیا تھا بہت ریکویسٹ کر کے تو جب محفل کے بعد مجھے کہنے لگے کہ یار رزمان تم نے جتنی داد اس کلام پر لے لی اتنی تو ریحان آزمی نے کبھی نہیں لی میں نے کہا باقی تو ریحان آزمی صاحب کی تو کیا ہی بات ہے جی ان کے لکھے وے کلام تو ہم نوحہ خانوں کے لیے جو ہے وہ ایک رسکی زسک جس کے سخن ہے اور ہمارا ان کے کلام پڑھنا ان کے کلام پڑھنے ہیں اور ہمارا ان کے کلام پڑھنا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سبان اللہ یا انہیں اگیہا یا خاتی مزہرہ یا انہیں اگیہا یا خاتی مزہرہ زہرہ عدب عدیب دعا کی کتاب ہے زہرہ عدب عدیب دعا کی کتاب ہے زہرہ شریع کے کارے رسالت معاق ہے زہرہ امام وقت کی آنکھوں کا خواب ہے زہرہ امام وقت کی آنکھوں کا خواب ہے زہرہ کے واسطے سے دعا مستجاب ہے رب جہاں جو راز نها کھولنے لگا قرآن فاطمہ کی زبا بولنے لگا یا امی عدیہ یا فاطمہ زہرہ یا امی عدیہ یا فاطمہ زہرہ دیکھیں کتاب ہے سننے والا ہے سمات کی دیکھا مسدس کا یہ سمات کی دیکھا قرآن فاطمہ کی تکلم کا نام ہے قرآن زبان زہرہ شبہ کے کلام ہے قرآن دل بطول میں کرتا خیام ہے قرآن کا نسل زہرہ کے ہر دم سلام ہے بیتِ نبی میں دامن ایمان میں رہا قرآن دل زہرہ کے جزبان میرا یا امی عدیہ یا فاطمہ زہرہ یا امی عدیہ یا فاطمہ زہرہ سمات کی دیکھیں سمات کی دیکھیں سمات کی دیکھیں بایا تھی بیتی رسول کی کتنی بلند پایا تھی بیتی رسول کی قرآن پیتی فرض سلاوت بطول کی یا امی عدیہ یا فاطمہ زہرہ یا امی عدیہ یا فاطمہ زہرہ کیا آج فاطمہ کی فضیلت بیان ہو اللہ کی زمان جہاں مدحفان ہو قدموں پیر کے آسمہ جھپر کمان ہو خدا کہتا ہے حدیث ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانوالا جاؤں تو میں نے محمد والے والے کیا ہے کہ مخفید خدا تھا فاطمہ پہچان بن گئی مخفید خدا تھا فاطمہ پہچان بن گئی نکلی جو فاطموں سے وہ قرآن بن بن گئی یا امی عدیہ یا فاطمہ زہرہ یا امی عدیہ یا فاطمہ زہرہ اور یہ قرآن رسل ہے کہ اتماعات کی لگا کہ قرآن فاطمہ کے قصیدے کا نام ہے قرآن فاطمہ کے عقیدے کا نام ہے قرآن فاطمہ کے جریدے کا نام ہے قرآن فاطمہ کے وزیدے کا نام ہے شابیر یہ بہت بڑی بیعہ دیکھتی ہے کہ شابیر نت کے زہرہ میں لب کھولنے لگا شابیر نت کے رب میں لب کھولنے لگا رہلے شنہ پہ رب کی طرح بولنے لگا یا امی عدیہ یا فاطمہ زہرہ اور زلطہ پہ رہے ہے ہیدری نت کے سر ہے کیا زلطہ پہ رہے ہیں ہیدری کسی لی کسی لی کسی لی آپ نے آسنے ہوں گے دیکھیں زلطہ پہ رہے ہیں ہیدری کو میری کمیری سے کیا رکب ہے کہ یہ زلطہ پہ رہے کیا ہے سہلی بطول کی یہ زلطہ پہ رہے کیا ہے سہلی بطول کی ہم راضی ہے یہ پیل اکیلی بطول کی اور باد نبی محب ہے یہ پہلی بطول کی باد نبی محب ہے یہ پہلی بطول کی ارے یہ اسی تھی ہے ساتھ میں چکی بطول کی یہ تیسٹی ہے ساتھ میں چکی بطول کی جبل آتی تھی جبل آتی تھی ہے جنگ سے آدھا کو مار کے ارے رکھتی ہے فاطمہ اسے صدقہ اتار کے یا امی اویہا یا فاطمہ زہرہ یا امی اویہا یا فاطمہ زہرہ ایسے تکنس کے سارے ہیں مرس کی ہے پورا لیکن آخری بندی 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 شکروں پہلان آدمی صاحب کو سواب حد کیا جاتے ہوئے آخری بندی جنگ مطایت مطایت سارے ہیدری کس طرح آسمان سے اتری ہے اتری ہے آسمان سے قرآن کی طرح نوری ہے یہ بھی مظہر ایمان کی طرح ارے حیدر کمانتی ہے دلو جان کی طرح کن حیدر کمانتی ہے دلو جان کی طرح ارے یہ بے وفا نہیں ہے مسلمان کی طرح کہ دشمن علی کا آئے اگر فیل کی طرح دیکھیں سورای سیل دو میں اس کو مجھے نظر کے رہا رہا ہے کہ دشمن علی کا آئے اگر فیل کی طرح رکھ دیتی ہے جلا کے عبابیل کی طرح عبابیل کی طرح سبھان اللہ سبھان اللہ سلی اللہ محمد نوال محمد آپ سب لوگوں کی بہت شکریہ رزوان بھائی میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں ہمارے جتنے آرڈینس دیکھ رہے ہیں سب ورلڈ وائید ان کو ایک ربائی پیش کرتا ہوں سبھان اللہ کیا پیش خدا صاحب تاکیم رہے زہر آرہ سبھان اللہ ماشاءاللہ خدا صاحب تقید ہے زہران شوہر کجھ پوچھو یہ دلعہ لکب ہے بابا شاہ لولاک ہے کیا حالی نسب ہے شوہر کجھ پوچھو یہ دلعہ لکب ہے بابا شاہ لولاک ہے کیا حالی نسب ہے مادر حسنو حسین نہے زہران مادر حسین حسین نہے زہران کیا پیش خدا صاحب تقید ہے سارا مادر حسین مادر حسین اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد انواء محمد یہ میرے والد مرحوم کرامت علی خان صاحب کی کمپوزیشن تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے درجات بلند فرمائے تو اب میں گزارش کروں گا سید شمشیر بھال کازمی صاحب سے کچھ کلام پیش کریں اور اس میں جو میں ماشاءاللہ کیا کہنے دو اتنے خوبصورت کلام سنے ہیں میں نے کہ یہ میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تذکرہ یہ محفل اور یہ ذکر جہاں بھی کیا جائے کیا خوش نصیبی ہے ہماری کے یہ سارے کا سارا ذکر ہی محشور عبادت ہے بے شک عبادت میں بہتار ہے بے شک سبحاناللہ بے شک اور رزوان بھائی کیا کہنے آپ نے ذرفکار کا جو تذکرہ کیا کہ مولا جب بھی یہ ہاتھ سے واپس آتے تو یہ تلوار جناب سیدہ کے ہاتھ میں دیتے اور جناب سیدہ یعنی اس کی وہ سجاوٹ اور صدقہ کرنا آپ نے وہ سارا منظر اتنے خوبصورت بیان کیا کہ ماشاءاللہ بل باغ باغ ہو گیا اور کیوں نہ ہو آخر آخر ذکر کن کا ہے جن کا ذکر اللہ اور خان صاحب میں یہ ماشاءاللہ میں تو ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو باقاعدہ اس طرز میں مزید کچھ اشار لکھوا کے ریکارڈ کروائیں اور مومنین کو حدیعہ کریں انشاءاللہ اتنے خوبصورت انداز میں یہ واقعی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ہی سے بہت خاص کوئی طرز ہے اور اب انہوں نے یعنی ہمیں مومنین کو اس بات سے مستفیض کیا کہ یہ ان کے والد محترم جناب کرامت علی خان صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور عالی مقام عطا کرے اور مومنین کے جوار میں ان کے قدموں میں ان کو جگہ عطا فرمایا بروردگار عالم اب میں آپ سے گزارش کروں گا سیشمشیر بہادر آپ صاحب کچھ سرکار کے لئے کچھ کلام پیش کیجئے میں اس حوال سے آج ویسے تو مطلب کیا کہنے یعنی یہ سارا گھرانہ ہی کہ میں کہتا ہوں کہ توحیدِ خداوندی کا ترجمان کھرانا ہے اللہ کی توحید کا اور پہنطنِ پاک سے بہتر ترجمان کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں اس گھرانے کا تو اس حوالے سے ہمارے یہ اسلوبِ ذاکری کی حوالے سے ایک شخصیت حسائی منظور حسین منظور صاحب ذاکرِ اہلِ بیت آفشیخ اپورا بہت بڑا نام ہوئے ہیں اور جناب غلام پنبر شاہب قصیدہ گوئی میں ہمارے پنجاب کے ریجن میں یہ دونوں بھائی تھے تو وہ کزنز لیکن ماشاءاللہ ساکھیں بھائیوں سے بھی بڑھ کے تاصل چلا تو سرکارِ مولا حسین کی مدد میں ان کا لکھے ہوئے کچھ یعنی کلام سے استفادہ کرنا چاہوں گا جی جی بسم اللہ اور کائنات سلام اللہ علیہ کے اس پیارے فرزند کی کچھ مدد کرنا چاہوں گا جس کی ایک بال ٹوٹنے پہ بھی وہ ساری ساتھ ساری رات رویا کرتی تھی اور سو نہیں سکتی تھی بے شک آج خوشی کا دن ہے ہم اپنی خوشیاں مسائب اہلِ بہت میں تلاش کرنے والے لوگ ہماری جتنی خوشیاں ہیں وہ ان کے غم کے صدقے میں ہمیں ملتی آج اس پاکیزہ دن کے حوالے سے ان کے اس پیارے لال کی مدد کرنے جاروں سلوات پڑھ دیجئے گا ایک دفعہ محمد وعالِ محمد اللہم سلی اللہم محمد وعالِ محمد نظر سدیک آئے گا نظر حسینک ہے نظر حسینک ہے نظر سدیک آئے گا نظر حسینک ہے نظر حسینک ہے نظر حسینک ہے نظر حسینک ہے کھلا ہوا ہے جس قدر وہ گھر حسینک ہے کھلا ہوا ہے جس قدر وہ گھر حسینک ہے اب یہ چودہ معصومین کی تقویم پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں سلکاریں یعنی چہار دے معصومین اور ہمارے آئے معصومین کے درمین کے درمین اس بات سے آئے کا کیا مقام کا کیا مرد کیا مرد کیا انفرادیت ہے الحمدللہ وہ پیش کرنے کی جسارت کرنا ماشاءاللہ محمد مچار مچار ہے علی بھی ان میں چار ہے حسن بھی ان میں دو بنے جو دین کا وقار ہے جو دین کا وقار ہے یہ بار بار سب بنے مگر حسین ایک ہے مگر یہ بار بار سب بنے مگر حسین ایک ہے مگر حسین ایک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سب کا بہت شکریہ دا کہتا ہوں سید چمشیر بہادر صاحب آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور سید رزوان زیدی کا اور حسین صادق صاحب کا آپ لوگ نے پروگرام میں شرکت کی مولا کو ہم نے عبادت کی ان کا ذکر کیا ان کو اس صادق کے لیے اور اس میں شامل کرنے کے لیے خان صاحب آپ کا بھی بہت مشکور ہیں اور زین آئین ٹی وی کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے آج کی اس پاک و پاکیزہ محفل میں نورت امریکہ سے ہمارے لیے اتنا بڑا یعنی یہ اونر اور عزت کہ جناب سیدہ کی محفل ذکر میں شاملیت ہونے کی سعادت جو ہے شاملیت کرنے کی سعادت جو ہے وہ ہم سب عباب کو ملی اور آج اتنا خوبصورت اور عالی کلام سننے کو ملا ماشاءاللہ آپ صاحب عباب کی طرف سے اتنا خوبصورت اور پاک و پاکیزہ تذکرہ اس طرح سے یعنی اس پہ یقینا سب عباب کے لیے دعا گو ہوں کہ جناب سیدہ کی بارگاہ سے تمام احباب اپنا دامن بھر کے جائیں جو بھی عارض ہوئے خسرتے ہیں ان کو وہ اپنی ذات کی نظر کرم سے پورا فرمائیں بہت شکریہ اللہ آپ کو بھی خوش رکھے شاد و آباد رکھے ناظرین ہم آج کا پروگرام آپ ختم کرتے ہیں میں ازین اینڈ ڈیجیٹل ٹی وی کی جانب سے آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مجھو بھی ہے کہ ہماری مولا آج کی حاضری قبول فرمائے بہت شکریہ ان پیغامات کے ساتھ ان خوبصورت کرام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک خدا حافظ پاکستان زندہ باد کیا پیش خدا ساہب تاکیر ہی زہرہ ساہب تاکستان زندہ بہت شرین محب ہی زہرہ ساہب تاہل وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی کیمت بڑھتی ہے مگر کامیاب ہے صرف وہ لوگ جو اس کی گھن گرج کو سمجھتے ہیں تو ملیے ریل سٹیٹ مارکٹ کے ایکسپیرینس ریل سٹیٹ پروفیشنل واجد ملک سے جی ٹی اے میں ریل سٹیٹ مارکٹ کے ہر انداز سے واقع آپ فرس ٹائم بائر ہیں یا ایکزسٹنگ اونر جو گھر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں کونٹیک ناو واجد ملک at 416-827-3333 واجد ملک trusted name in the community GTA کی top of the line quality printing میں we are the leaders with lowest prices in town we are Z9 Media top quality or lowest prices ہے guaranteed ہر طرح کی graphic designing or printing services from huge banners to posters ریل سٹیٹ سائنس ونائل میند فلائر بزنس کار your one stop shop for all science and printing needs call now 647-500-947 Z9 Media خوبصورت اور دلکش گھر کا غاب یا بزنس کے لیے مناسب جگہ اور شاپس کی تلاش یا پھر انویسمنٹ کے سریعے چاہتے ہیں بہترین منافع صرف یہی نہیں بلکہ property rent پر لینا اور دینا ہوا آسان جی ہاں ہم ہیں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے پیش پیش ریل سٹیٹ کی دنیا کا جانا پہچانا نام زکی احسن ہر ساتھ ٹاپ سیلز کے ایوارڈ یافتہ سینسری ٹونٹی ون کا قابل اعتماد نمائندہ تو ابھی کال کیجئے 416-879-6537 کامیابی ملتی ہے نالج اور ایکشن سے at the right time and at the right place اسی لیے ملیے ریل سٹیٹ میں کامیابی کی زمانت آمیر ریاض کے ساتھ experienced honest and dedicated real estate expert جن کے ساتھ اب property list کیجئے صرف 1% commission پر سو بائے سل اور انویر ریاض کال ناو at 416-319-2637 ریال اسٹیٹ کی دنیا میں ایک باعتماد اور کاملے بھروسا نام honest and dedicated real estate professional محمود بھولر آپ کے بجت financial situation اور پسند کی location پر perfect residential اور کمرشل property دلوانا ہے ان کا کام گارانٹیڈ ساتسفیکشن کا ایک ہی نام محمود بھولر from royally paid signature reality brokerage مزید معلومات کے لیے ابھی کال میں لائیں 416-452-0505 موسیقی اور کونsی یا کارانlavہ نو ذکت آر میرای او نو تم فون نو اوری شیئرم ، جوتا ہے جو خوشیرم ، روحی روحی خوشیرم ، امتلاب نگیش روحی روحی اپوڈ باروں اوری نظر ہے ڈیو سالے but ultraviolet rays controlled no UV light will come in and you can see out and people they can see very slightly please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life and see how many beautiful colors where are you? London, South Asia, Forest, Middle East, Europe North America موسیقی 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 مجھنے کے باتے شرعائیں تشکرائیں مجھنے کے لئے اoisا ہے ریولینک لابد پر شکر juvenان 302 250 کنظر رود روحات مور انترائی م2J 4 v 6 canada فالنمبر 416 497 6060 موسیقی 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 ہمارے چانچوں کے مئتے ہیں موسیقی